اسلام علیکم دوستو میں ہم سلمان فی دورہ دیکھ رہے میرا افیشل یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے گزشتہ دنوں میں پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور اس نقصان کے ایوز پاکستان طریقہ انصاف میں سے بہت ایسے رکن نے پریس کانفرنس کے ذریعے پاکستان طریقہ انصاف سے اپنی راہیں جدا کر لی اور اس میں سب سے اہم ایک ایسی شخصیت ایک ایسی رکنی اپی جو ہمیشہ نوجوانوں کو خون گرمانے میں سب سے ٹاپ پر ہیں اور ہمیشہ پاکستان طریقہ انصاف کے کچھ ایسے ترانے بغیرہ انہوں نے گئے کہ وہاں پر ہر ایک شخص اپنے آپ کو ایک ازاد شہری محسوس کرنے لگا اور ایک ایسا وقت ہے کہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان سے اپنی راہیں جدا کر لی علیم خان کا ایک کنسرٹ جسے اٹینڈ کرنے کے لئے اپرادل حقق صاحب لندن پہنچے ہیں اور وہاں پر جب ان سے صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے جب اپنی پریس کانفرنس کی آپ نے روتے ہوئے جواب دیا آپ کے اوپر کوئی پریشر تھا اگر آپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑنا تھا انہوں نے واضح کیا کہ میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے میں نے اپنی مرضی سے خیر بات کیا ہے پولٹکس کو اور پی ٹی آئی کو ابراہ روک صاحب نے جب کنسرٹ اٹینڈ کیا ہے علیم خان کا لندن کے اندر اس کے بعد پاکستانی قوم نے ان کے پر بہت زیادہ تنقید کیا اور انہیں ایک ایسا پیغام ملا ہے کہ شاید ان کے جو فینس فولوئنگ تھی جو پاکستان تاریخ انصاف کی وجہ سے انہیں بہت تک لوگ پسند کرتے تھے ان کے اپنے ترانے ان کے ایسے ایسے سانگز وغیرہ کے وجہ سے انہیں بہت تک پذیرائی ملتی تھی تو جب لندن کے اندر انہوں نے یہ کنسرٹ کے اندر جب انہوں نے ایک ایسے سانگ کے اوپر تھنکے لگائے ہیں آج میلہ ویکھڑایاں کھوڑیاں لوردیاں اور اس کو پہلے اب انہوں نے تھنکے لگائے ہیں تو اس کے بعد اب ہم نے ایسی درگت بنائی ابراہ روک صاحب کی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا اور ابراہ روک صاحب اس وقت تنقید کے فل اروج کے نشانے پر ہیں اور پاکستانی قوم ان سے بہت تک پفا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اب ان کا کیا ایسا ریسپونس آتا ہے اور پاکستانی قوم سے کیفے وہ مافی مانگتے ہیں اگر مافی نہیں بھی مانگتے لیکن جس طرح کس انہوں نے اپنے اپنے اپوزٹ لوگوں کو ویلکم کیا ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اس کے اوپر کونسی نئی ایک بحث چھڑتی ہے اب تک لیتنی اجازت ہوں گا اللہ حافظ